اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ عظیم شخصیات سریز میں ایک عظیم شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جن کا نام ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نام ہے حضرت بلال بن رباح تو ان کے بارے میں سب لوگ کچھ نہ کچھ واقف ہیں تو آج سسٹیمیٹک انداز میں ان کے بارے میں جانتے ہیں ان کا نام آتے ہی سمجھے کہ عدب اور احترام سے سر جھک جاتا ہے کیونکہ ان کی کنٹیبیوشن بہت زیادہ ہے اسلام کے لئے اور یہ بہت پیاری شخصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی اور پوری امت مسلمہ کے نگاہ میں بھی تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کر رکھ رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ یہ غلام تھے غلام زیادہ تھے ان کے والد جو تھے رباح اور ان کی والدہ تھی حمامہ تو ان کے بیٹے تھے اور یہ لوگ کہاں گئے تھے حبش کے حبشہ جانتے ہیں افریقہ آج بھی اس کا نام ایتھوپیا ہے جہاں صحابہ گرام حجرت کر کے گئے تھے تو وہاں کے یہ غلام تھے مکہ میں آ کر کے یہ لوگ غلامی اختیار یعنی غلامی ملنوں کو جکڑ لیا گیا تو یہ لوگ کس کے غلام بنے بنو جمح کے یہ قریش کہے گا مشہور و معروف خاندان تھا دس میں سے ایک اس کے جو سردار تھے اس کا نام تھا امیہ بن خلف تو بلال بن دباہ پیدا کب ہوئے ہیں یہ سمجھے پانس براسی اسوی میں اے ڈی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے کہ گیارہ بارہ سال چھوٹے ہیں اور سمجھے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا ہیں تو اس وقت یہ اٹھائیس سال کے تھے تو سمجھے کہ ان کا اٹھائیس سال جو ہے کفر و شرک کے گھٹا ٹو پندھیروں میں جو گزرا ہے کیونکہ پورا مکہ ہی ہوتا ان کے والد بھی ان کے اور جس خاندان میں یہ لوگ تھے تو وہ خاندان بھی پورا جو ہے شرک اور کفر کا گہوارہ تھا لیکن یہ سلیم الفطرت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھے سا دس میں نبوت کا اعلان کیا ہیں تو یہ صابقون الاولون ہونے کا شر فاصل ہوا کہا جاتا ہے کہ ساتھ جو صابقون الاولون مانے جاتے ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے فوراں یہ لبیک ہے غلاموں میں جہے زید بن حارسہ اور یہ سمجھے کہ ارلی اسٹیج میں اسلام قبول کر لیے تھے لیکن جب اس کے سردار کو پتا چلا ہے امیہ بن خلف کو کہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہا ہے تو یہ غصے ساگ بگولا ہو گیا اس نے کہا کہ تمہاری غلامی کہیں اور ہے تمہارا آقا کوئی اور ہے تم بات کہیں اور مان رہے ہو یہ سمت کرو ایسا انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے کہا اچھا تو اس کا مطلب تم جو ہے ہم لوگ کے لات منات حبل اززہ اس سب کو نہیں مانوں گے کہا ہاں صرف ایک کو مانوں گے کہا ہاں انہوں کا انکار کرو گے کہا ہاں کہا انکار کرنے کا مطلب سمجھتے ہو کوئی بچانے نہیں آیا گا تم کو کہا کوئی بچائے یا نہ بچائے لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے آپ اس نے دل پہ لے لیا یہاں سے جو ظلم و ستم شروع ہوا ہے تو آپ اندارہ کیجئے تو میں تو سیرت النبی میں ان کا ٹاپک کو بہت اچھے سے کور کیا ہوں آپ سنیے سیرت النبی تو بہت زیادہ یعنی سعودی عرب کا جو ہے مکہ کا جو ہے وہ ریت جو ہے دھوپ میں کس طرح گرم ہو جاتا ہے تامبے کے طرح گرم ہو جاتا ہے اس میں یہ دو پہر میں لے جاتا تھا ان کو اور اس چلچلاتی دھوپ میں جو ہے وہ ریت پہ لٹا دیتا تھا اور پھر جو اوپر سبھاری پتھر میں سینے پہ رکھ دیتا تھا تاکہ ہل نہ پائیں اور تب بولتا تھا اس سب کے جائے جے بولو وہ بس ایک کہتے تھا اہد اہد نہیں یہ سب کچھ ہے ہی نہیں ایک ہے وہ اہد ہے اہد کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اور یہ غصہ میں آتا تھا اور نئی نئی اسٹائل سے تڑپاتا تھا اس کو تھک گیا تو پھر اپنے خاندان کے آباش لڑکوں کے حوالے کر دیئے کہ جا اس کو سبق سکھاتو اہد اہد کا کیا مطلب ہوتا ہے تو وہ لوگ گردن میں رسی ڈال کر کے پتھریلی زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیئے پورا جسم زخمی ہو گیا تھا جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا یہاں تک کہ کئی مہینوں تک ایسا چلتا رہا لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر اسی راستے پڑتا تھا جہاں پہ یہ تماشا لگاتا تھا وہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے وہ بہت ہی رقیق القلب انسان تھے ایک دن ان کو برداشت نہیں ہوا تو گئے ان کے پاس اور اس کو تھوڑا بہت اچھے سے واضح نصیت کیے تھوڑا پولائٹ کرنے کوش کیے درد بھر انداز میں بات رکھے کیا ضرورت ہے کیا اس نے بگاڑا آدم کو اس نے کہا کہ اتنی ہمدردی ہے تو خرید کیوں نہیں لیتے اس کو ہمارے خاندان ہو کر کہ تم کو غلام کہی جہاں ہمدردی آگئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کہا کہ بیچو کہ کیا کہاں بیچوں گا کون لکھے گا اس کو تو کہا کہ اچھے بولو کہا تم اپنے غلام سے بدل دو کہا کون سا غلام کہا وہ جو رومی غلام ہے تمہارا جو ٹیلنٹڈ ہے کیا نام اس کا فستاس کہا یہ جو فستاس رومی غلام ہے اسے بدل دو لے جا اس کو ابو بکر صدیق کہا کہ لیکن چالی سوکیاں چاندی بھی لوں گا کہا چل دوں گا کہاں پکا کہاں مزاگ نہیں کہاں مزاگ نہیں آج دو اور وہ دے دیئے چالی سوکیاں اور ان کو جہاں اس سے خرید لیے ہیں خریدنے کے بعد ان کو آزاد کر دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ پورا ماجرہ سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ابو بکر اس خارے خیر میں مجھے بھی شرک کر لو یعنی کچھ پیسہ میں بھی دیتا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو آزاد کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیئے تو اس طرح سے ان کی جان خلاصی ہوئے اس کے بعد تو آپ سمجھے کہ سفر حضر ہر لحاظ سے یہ اٹیچ ہوگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی ایکچول جو غلامی ہوتی ہے انہیں عشق والی وہ ایسوسیئٹ کر لیے پھر آپ جانتے ہیں کہ جب تیرہ نبوی کا ٹیم آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے لیے آرڈر دے دیئے کہ سب لو ہجرت کر کے جہاں مدینہ چلے جائیں تو مدینہ میں جہاں یہ کن کے گھر پہ گئے ہیں پہلے سعاد بن خیسمہ خیسمہ کے گھر پہ اترے ہیں پھر یہ بیمار بھی پڑ گئے تھے ابو پاکستدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار پڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعا کیے مدینہ کے لیے تو مدینہ کے آبوحوا جو ٹھیک ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاخات کر رہا ہیں انسار مہاجر میں تو ان کے جو ہے معاخات کر رہا ہیں ابو رویحہ سے ابو رویحہ کا نام جو تھا عبداللہ بن عبدالرحمن ان کا نام تھا خص عمی میں کنیت ابو رویحہ تھی تو ان سے معاخات ہو گیا تو یہ ایسے بھائی بنے کہ آگے چل کے دیکھیں گے آپ قدم سگے بھائی کے معنی دو گئے تھے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہر غزوات میں یہ شامل ہے ہر غزوات ہو جتنے بھی مشہور ہے جنگ بدر ہو جنگ احد ہو خندق ہو سلح ہو دیبیہ ہو فتح مکہ ہو تبوک ہو خیبر ہو ہر میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خوشی غم میں بھی شامل لیتے تھے بلکہ استسقا کی نماز ہو عید کی نماز ہو جو مسجد وغیرہ سے ہٹ کے ہوتی ہے تو اس میں برچہ لے کر آگے آگے رہتے تھے یعنی خادی میں خاص جس کو بولتے ہیں وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اس راستے میں کسی اور کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ٹورچر کیا گیا ہے اس راستے مجھے کسی کو نہیں کیا گیا اور اگزامبل دیتے ہیں کہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ تیس دین اتیس راتیں ایسی گزری ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے سوائے بلال کے پاس جو بغل میں کچھ چھپا کے لیے آتا تھا اس میں نام کن کا انکلوڈ کرتے تھے بریکٹ میں کہ میرے اور بلال کے پاس تیس دین اتیس راتیں کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ان کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ان کا غم ایسا معاملت ہے اب یہ دیکھیں گے کہ ان کی خوش نصیبی یہ ہے اب یہ آگے بتاؤں گا میں تھوڑا سا کہ اسلام کا جو ہے تین مقدس مقامات ہیں جب فلسطین ازرائیل کے جو ہے ہم لوگ خبر پڑھ دے رہتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا ایک چیز کو بار بار جائے کلم کرتی رہتی ہے کہ مسلمانوں کا تھرڈ ہولی سائٹ تھرڈ ہولی سائٹ انہیں مسلمانوں کے لئے تین مقدس مقامات ہیں جس پر پوری امت کے اتفاق ہے ایک ہے مکہ ایک ہے مدینہ ایک ہے بیت المقدس تینوں جگہ ان کو جو ہے ازان دینے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ بھی بڑے ایونٹ پر آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں مدینہ تو معاخات کرائیں جوانڈ فنزہ مدینہ کرائیں اور مسجد نبی کی تعمیر کرائیں مسجد نبی کی تعمیر جیسے مکمل ہوئی ہے جماعت سے نماز شروع ہوا ہے تو وہاں پہ کول دینے کی بات آئے کہ نمازیوں کو کیسے جماعت کے لئے اطلاع دی جائے تو اس میں اللہ تعالی نے خواب کے ذریعے سے کئی صحابی کے اطلاع دیئے کہ ازان اس طرح دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتفاق ہو گیا کہ یہی ازان رہے گی تو اب پہلا ازان کون دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو انتخاب کیا یہی بلال نزی اللہ تعالی مسجد نبی کے پہلے معزن ان کا تلقبی ہے معزن رسول تو مسجد نبی میں یہ ہے یہ ازان دیئے پھر آپ کو معلوم ہے کہ لانگ اسٹوری کو شارٹ کرتے ہیں کہ فتح مکہ میں بھی یہ ساتھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غلبہ ہو گیا ہے اور خانِ کعبہ کو جب بطو کی گندگی سے پاک کرنا شروع کر دیئے ہیں اور جب جہاں خانِ کعبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اور وہاں بھی ساری گندگی کو پاک کر دیئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں چڑھائیں خانِ کعبہ کے چھت پہ ایک حبشی غلام کا جہاں پاؤں جہاں خانِ کعبہ کے چھت کے اوپر اور بولیں کہ ازان دو بلال اور وہاں جو ازان دیئے ہیں تو وہ جو توہیر کا ڈھنکہ وجہ ہے آپ سمجھیں تو آپ دیکھیں مسجد نوی جو سکر مقدس مقامات ہے وہاں پہ بھی پہلا ازان یہ دیئے ہیں خانِ کعبہ فتح ہوا ہے اور فرشت مردو ازان دیئے ہیں یعنی بطو کی گندگی سے پاک ہو کر کے ایکچول فارم میں جب جہاں خانِ کعبہ آیا ہے تو فرشت مردو یہی ازان دیئے ہیں پھر آپ کو معلوم ہے تھوڑا سا میں اس ٹاپک کو لے کر آگے پڑھ جاتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے گیارہ نب ہجری میں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیرہ ہجری میں اور سولہ ہجری میں کیا ہوتا ہے شام فتح ہوتا ہے بیت المقدس اور حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سفر کرتے ہیں وہ تاریخی سفر ایک اونٹ پہ ایک گلامہ ایک آقا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیت المقدس عیسائی لوگ ہینڈ آور کرتے ہیں اور وہ پورا قبلہ اول جو ہے ہم لوگ کا وہ مسلمانوں کے ہینڈ آور ہو جاتا ہے تو حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خانش ظاہر کرتے ہیں بلال لزم اور کیا ظاہر کرتے ہیں کہ بلال میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کیمپس ہمیں ہاتھ آ گیا ہے تو مسجد تو جب بنے گی بنے گی تم ایک مرد آزان دے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد تو میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں آوازان نہیں دوں گا کسی کے لئے لیکن یہ مومنٹ ہی ایسا ہے کہ میں آپ کی ریکویسٹ مان لیتا ہوں اور پھر وہ انہوں نے جب وہاں پہ بیت المقدس کے کیمپس میں آزان دیئے ہیں تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اور دہاڑے مار مار کے رونے لگے ہیں ابو عمر فاروق کے جہے آسو رک نہیں پا رہے تھے ابو عبیدہ بن جرہ کے نہیں رک رہے تھے ماز بن جبل کے نہیں رک رہے تھے تو اب آپ دیکھئے مسجد نبوی میں بنتے ہی آزان خان کعبہ فتح ہوتے ہی آزان بیت المقدس فتح ہوتے ہی آزان تو معزین رسول کے ہنائے انہیں کے لائق ہیں کی نہیں ہیں تو اس لحاظ سے ان کا یہ تھا ایک مردہ اور ہی آزان دی ہیں بڑا ہسٹوریکل ہو گیا ہے وہ بھی میں انکلوڈ کری دیتا ہوں چار آزان جہیں ایک مردہ یہ کیا تھے کہ اگر ہسٹوریک ہو جہیں میں سیر آج سسٹیمیٹک لیکچہ اورگنائز نہیں کیا تھا جو دل میں آ رہا ہے میں فیلنگ آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے کس لئے آزاد کیے تھے اللہ کے لئے یا ہم پر احسان جتانے کے لئے حکومت چلانے کے انہوں نے کہا اللہ کے لئے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں یہاں سے آپ جانا چاہتا ہوں مدینہ سے کیوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا اور ہم لوگوں کا ایسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی نگاہ میں ایمان کے بعد سب سے افضل عملہ اگر کوئی تھا تو وہ جہاد فیس بھی اللہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب وہ کام کرنا چاہتا ہوں آج جہاد مدینہ میں ہو نہیں رہا جہاد تو یا تو ادھر ہیں عراق میں ہیں یا شام میں ہیں تو مجھے بھیجی کوئی بورڈر پہ تو بہت منت و سماجت کر کے ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کو روکے برائے مہربانی میں بڑھا ہو گیا ہوں میں نعیف ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے ہیں اب تم میرے نور نظر ہو پلیز تم مت جاؤں مجھے اکیلہ مت چھوڑو اتنی بڑی سمیداریں دے کر کے تو انہوں نے وعدہ وعید لیجئے کہ ٹھیک ہے آپ کے لئے میں رک جاتا ہوں لیکن آپ کے بعد میں چلا جاؤں گا اب دوسرے نمبر پر میں آزان کسی کے لئے نہیں دوں گا تو انہوں نے کہا بھائے آپ کی جو مرضی لیکن رکھیے کم سے کم یہ ان کی حیثیت تھی خلیفہ جہاں کریڈٹ محسوس کرتے تھے کہ یہ ہمارے نظروں کے سامنے رہیں عاشق رسول تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وعدہ ہو گیا تو یہ دو سال کسی طرح مشیر بن کر کے رہے مدینہ میں لیکن جیسے ہی تیرہ میں انتقال ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا انہوں نے کہا کہ ہمارا وعدہ ہو چکا ہے مجھے جانے کی جات دیجئے میں افضل عمل نہیں چھوڑ سکتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیے کہاں جائیے گا تو بولے ہم شام جائیں گے تو شام میں جائے ہو گئے اور میں آپ کو تفصیل بتایا کہ جب سولہ میں گئے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ملاقات ہوئی ہے اور ہسٹوریکل جائے یہ آپ دیکھیں گے کہ ازام دیا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ہوا کیا کہ وہیں پر یہ شام ہی میں جب شام فتح ہو گیا تو وہیں پر سکونت اختیار کر لیئے شام میں ایک علاقہ تھا خولان وہیں پر یہ رہنے لگے تو جب جا رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آپ کے حصے کا وظیفہ میں کس کو دوں گا آپ تو جا رہے ہیں تو بولے کہ میرے بھائی کو دے دیجئے گا ابو رویحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرا بھائی بنایا تھا تب یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے تو یہ اس لحاظ سے ان کو ریکارڈ کرتے تھے اب جب فتح ہونے کے بعد جہاں یہ سمجھے کہ انہیں کا بیس میں انتقال ہو جاتا ہے بیس اجری میں تو اب یہ رہنے لگے شام میں تو سمجھے کہ اٹھارہ اٹھارہ میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب آیا تو خواب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال انہوں نے کہا جی تو تم کو میری یاد نہیں آتی ہے تم ملقات کرنے نہیں آوگے تو اس طرح کی باتیں ہوئی تو پھر جہاں یہ اٹھے آپ سمجھ گئے کہ بلائے آیا ہے تو یہ فوراں جہاں شام سے آئے یہاں پہ مدینہ اور روزہ اتھر پہ جہاں دستک دیئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھ کر کے رونے لگے بہت زیادہ اور مجمع لگ گیا اور حسن حسین بھی آگئے انہوں بھی جوان ہو گئے تھے جوان کیا تھے سمجھے پھر بھی یہ سمجھے اٹھارہ کی بات ہے انہوں کی پیدائش دو تین میں ہیں تو سمجھے پندرہ سال کے تو ہوئی گئے تھے ٹین ایج کے تو بہت ان کو چومنے امنے لگے پیار جہاں شیئر کرنے لگے ان لوگوں نے ایک ریکویسٹ کر دی جس ریکویسٹ سے انہوں نے جب بلکل تہیہ کر لیے تھے وہ ریکویسٹ کیا کہ کہ آپ جو ہے کل فجر میں ازان دیجئے ہم لوگ کی خاطر تو انہوں پھر وہ اپنا وعدہ توڑے ایک تا عمر فاروق کے لیے توڑے تھے آئے ایک نواز رسول کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگوں کی دل جوئی کے لیے کل میں دے دوں گا ازان فجر میں جب یہ ازان دیئے ہیں تو اللہ اکبر پہ ہی جہاں سارے مرد حضرات جہاں وہ یاد آگئی مدینہ کے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ رہا تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ازان ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سارے لوگ جہاں کھڑے ہو گئے ہیں پھر اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ پہ جب آئے ہیں انگلی سے اشارہ کیے ہیں روز اثر کے طرف تب تو عورتیں بھی جب اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور ایک طرح سے کحرام مچ گیا سب لوگوں کو بلکل جہاں دور نوی کی یاد تازہ ہو گئی مطلب وہ ایک ہسٹوریکل ازان بن گئی تھی مطلب ان کے جہاں آواز میں سوز گداز اور وہ جو اللہ اکبر اشہدو انہ محمد الرسول اللہ وہ جو بہلکل لٹریلی مننگ کے ساتھ ایک یہ ہے رہے دیں لپ سرویس کہ ہاں ایک رسم ہے ادا کر دو رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی جو اللہ میں اکبال بولیں تو یہ معاملہ ہوا بیس میں ان کا انتقال ہو گیا اب ان کے جہاں اگر تھوڑے عظمت کی بارے بات کی جائے تو آپ کو بتائیں کہ کہاں سے شروع کریں آپ سمجھیں کہ بس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو کتنے میں خریدے ہیں آپ کو معلوم ہے اور کتنا ریکویسٹ کر کے ان کو اپنے دور خلافت میں روکے ہیں اس سے آپ کا اندازہ ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جہاں ہسٹوریکل جملہ تھا اس کو کتابوں نے محفوظ کیا وہ کہتے تھے کہ سیدنا ابو بکر ابو بکر سیدنا و آتقا سیدنا یعنی بلال ابو بکر ہمارے سید ہیں نو ڈاؤٹ یہ دنیا جانتی ہیں لیکن اس نے ہمارے سردار کو آزاد کر آیا تھا یعنی بلال کو یہ ریکارڈ دیتے تھے آئیے سر جہاں بس دل جوئی کا معاملہ نہیں تھا پریکٹیکل بھی تھا یہ پریکٹیکل کس طرح تھا کہ دور فاروقی میں ایک مرتبہ جب خلیفہ سے ملنے کی باری آئے تصبر ہو جہاں آ کر کے باہر ویٹ کرتے تھے تو اس میں ابو سفیان سحیل بن عمر بڑے بڑے جو سردار بیٹھے تھے بعد کہ ایک کی ایک کر کے اندر جائیں گے ہر آنے اپنا اپنا کام سنپٹے گا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آئے تو اندر خبر ہوگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کہ بلال آئے ہیں انہوں نے پروٹوکول توڑ دیئے بولے ان کو بھیجو جلدی سے وہ بھیجے ان سے بادشت کے ادم وہ تو سرداری لیول کا ان کو درجہ دیتے تھے تو ابو سفیان کے جہاں غصہ آ گیا کہا دیکھو یہ حدیم دیکھنا تھا ہم لوگ مکہ کا سردار بیٹھا ہوا ہے انتظار میں آئیے حفشی غلام اندر گیا تو سویل بن عمرن کہا بہت سمجھے گئے لوجیکل جائے گا آپ دیا کہا بھائی کہ اسلام تو سب کے سامنے پیش کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس نے لپک کے قبول کیا ہم لوگ کتنا ٹیم لگائے تو آپ پہلے اسلام کے نام پہ وہ اندر جائے گا کہ ہم لوگ جائیں گے تو یہ رگارڈ دیتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی لیکن دو بات ہے اگر میں آپ کو اسے شیئر کروں تو پھر سمجھ جائیے کہ ان کا لیول کیا تھا ایک تو آخرت کی لحاظ سے لیول کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگام لیول کیا تھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قجر کی نماز پڑھائیں اس کے بعد اشارے سے بلال کو بھولے کہ رکھو تو تو سب لوگ جس کو جانا تھا جو گئے گیا ہے اور پھر کچھ لوگ رکھتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب وغیرہ بھی شیئر کرتے تھے تو بولے بلال تمہارا سب سے عمل اچھا عمل کون سا ہے جس پر تم کو پورکل کنفیڈنس ہے کہ یہ میرا سب سے بہترین عمل ہے آئی اس کا بہترین عجر مجھے ملے گا یعنی تمہارا سب سے یونیک جو ہے سپیشل عمل بتاؤ تو تھوڑا سا انہوں نے کہا کچھ نہیں جو سب لوگ کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں کہاں کوئی ایسا کہنے انہیں کچھ خاص بتاؤ کیونکہ میں کچھ خاص دیکھا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کچھ خاص نہیں بس ایک میں تھوڑا الگ ہٹ کے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو دو رکت نماز تو پڑتا ہوں اس کے علاوہ سب لوگ جو سب لوگ کرتے ہوئی میں کرتا ہوں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل دیکھا خواب میں کہ جنت میں ہوں میں اور آگے آگے میں جوتوں کی ٹاپ سن رہا ہوں میں پوچھا یہ کس کے جوتے کی ٹاپ ہے تو بتائیا گیا یہ بلال ہے آگے آگے تو آگے آگے سے مران کیا ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ آگے آگے چلتے تھے برچہ لے کر کے عید کی موقع سے استسکہ کی نماز کی موقع سے وہی اس ٹیٹرس اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی دیا جنت میں آگے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سمجھے کہ مبشر صحابہ میں سے ان کا شمالہ اور دنیا میں اگر ان کا لیول بتاؤں تھا آپ کو انتاظہ ہوگا کہ ان کی کیا امیت تھی ایک مردوہ کیا ہوا کہ یہ کہیں پہ کھڑے تھے دو چار غربہ صحابہ کے ساتھ تو ابو سفیان کا گزر ہوا ابو تو دیکھ کر کے دہیں یہ ہو جاتا تھا جھوم جاتا تھا ایک طرح سے تو تھوڑا سا جائے کھڑاو کو دیکھنے لگا تو بلال نے کہا کہ ابھی دشمن خدا سے حق کی تلوار نے جہاں حق وصول ہی نہیں کیا اتنے ہی کہنا تھا کہ ابو بکر پہنچ گیا سن لیے کہ مکیہ کے سردار وہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں اتمی ایسی بات کہا دیئے تو تھوڑا سا ہلکا سا ڈانڈ دیئے نہیں ایسا نہیں بولتے اور بات کو رفا دفا کر دیئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کیے کہ میں تو بلال کو یہ کہتے سنا ابو سفیان کو تو میں تھوڑا سا ڈانڈ دیا کہ نہیں ایسا نہیں بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تم نے میرے بلال کا دل دکھا دیا جاؤ معافی مانگ اس سے اب آپ بتائیے کہ یہ حدیث میں صحیح حدیث میں اس کا چاہیے تو میں آپ کو جائے حدیث نمبر بھی دے دوں گا جو کنٹورشل لے گا اس کا میں آپ کو ریفرنس دے دیا کر دے سکتا ہوں کہ تم نے میرے بلال کا دل دکھا ہے جاؤں گا معافی مانگو اور وہ آئے معافی مانگنے کے لئے اور انہوں نے معاف کیا تو یہ لیول تھا ان کا آؤٹ آف وی جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ریکارڈ کرتے تھے کیونکہ آؤٹ آف وی جا کر کے انہوں نے قربانی دی ہے کیونکہ اسلام میں یہ اس کی اجازت ہے کہ جان بچانے کے لئے آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا تھا عام راستہ نہیں اختیار کیا تھا عظیم لوگوں کے لئے عظیم جو ہے پھر گلوریس بھی رکھی ہے تو یہ ان کی بائل گرافی تھی جو میں سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ کچھ ایمان میں حرارت پیدا ہو ایمان میں تازگی پیدا ہو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ پیدا ہوئی ہوگی اب انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئی پریسناللٹی کے ساتھ جزاکرہ